نراد تکبیر نراد تکبیر حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی اسلام احمدیت اسلام احمدیت خلافت احمدیت خلافت احمدیت جلسہ سالانہ کے یام میں حضرت صاحب کی مصروفیات حقیقتاً بہت بڑھ جاتی ہیں عام دنوں میں بھی بہت مصروفیات ہیں ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں وہ مصروفیات ان کو ایک دن میں مکمل کرنا لیکن حضرت صاحب اللہ کی فضل سے سب کچھ مکمل کرتے ہیں لیکن جلسے میں تو ایک دن ایسے سمجھیں کہ کئی دنوں کا ایک دن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹین کے سارے کام جو عام دنوں میں ہو رہتے ہیں اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کی مصروفیات کے حوالے سے جلسہ سالانہ کی علیہ اپنی تقریروں کی تیاری کے حوالے سے پلکات کرنے کے حوالے سے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شم میں رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے ہم لوگ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ سب کچھ بظاہر جو دیکھ رہے ہوتے ہوں اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم اس کی کنہ کو یا اس کے ادراک بھی نہیں پا سکتے اس میں رات کے یام ہیں یا دن کے وقت ہیں جن میں حضر صاحب دفتر کے اندر تشریف فرما ہے اور ڈھیروں کتابیں سامنے پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے حضر صاحب اپنی تقریریں تیار کر رہے ہیں جلسہ سلانہ کی اور جیسے ایک طالب علم ریسرچ کرنے والا لائبریری میں بیٹھے کتابیں کھول کے تو وہ اس طرح کی کیفیت میں سے گزر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ حضر صاحب کس قدر محنت کے ساتھ یہ اپنے جلسے کی تقریروں پہ وقت اس پہ لگا رہے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ راض و نیاز کی باتیں وہ کہانی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس کو الفاظ میں کوئی بیان کرے اس پہ تو یہ والی کیفیتیں جو ہیں ان کو کچھ علم ہونے کے باوجود ان کا بیان سوائے حضر صاحب کے اور کوئی نہیں کر سکتا اس سے آگے چلیں آپ خطبہ حضر صاحب اپنے دست مبارک سے خود لکھتے ہیں خطبے کی تیاری جو ہے وہ کتابوں سے حوالے تک خود نکالتے ہیں بلکہ بعض اقت ہم باہر بیٹھے مدد دکھ سا محسوس کر رہے تھے حضر صاحب ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی کچھ نکال دیں ہم بھی کچھ شامل ہو جائیں تو کئی دفعہ حضر صاحب سے درخواست کی حضور ہمیں بھی شفقت فرمائے ہمیں بھی کوئی حوالہ دے دیا کر نکالنے کے لئے ہمیں بھی سواب مل جائے لیکن حضور اور جو حوالہ ہم نکال بھی دیں گے نا تو جب تک حضر صاحب اس حوالے کو خود چیک نہ کر لیں اندر بیٹھے میں اندر کتاب میں ساری لائبریری موجود ہے تو ان کتابوں کو اپنے اس لائبریری سے خود نکال کے جگہ چیک کر کے تلاش کر کے حوالے میں بعض اقت میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے غلط کوئی لفظ غلط لکھا جاتا ہے یہ ٹائپ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے اس نے چیک کیا ہوتا ہے اس کو درست کیا ہوتا ہے تو حوالے تک خود چیک کرتے ہیں دیئے ہوئے حوالوں کو بھی چیک کرتے ہیں تو خطبہ سارے کا سارا لکھنا اور آج کل جلسے کے عام میں جس طرح حضر صاحب تقریروں کی تیاری اور شروع کرتے ہیں جلسے سے ہفتہ دو چار دن پہلے یا داس دن پہلے یہ بھی ایک کام شروع ہو جاتا ہے حضر صاحب کا اور اس پہ جتنا وقت حضور لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے تو یعنی کہا ایک گھنٹے کی تقریر سن لی دو گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا اکثر لوگوں کو شاید کہ اس کے لئے حضر صاحب نے کتنا وقت لگایا ہوگا اور وہ تقریر تیار ہو کے پھر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ذاتی توجہ محنت اور دعاوں کے بعد یہ شکل میں ڈھاڑ رہی ہوتی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دس برہ پندرہ بیس کھاتے ہیں ہمارے جو فیکس مسینے ہیں تین فیکس مسینے ہیں ہمارے حافظ میں ہیں اس میں کم از کم کم از کم جو اگر محتاط اور دعای سے تین ہزار فیکسیں ڈیلی آتی ہیں اس کے علاوہ جو یہ میل ہے ڈاک کے ذریعے جو رائل میل کے شکل میں آتی ہے جو مختلف ملکوں سے ڈاک کے ذریعے وہ خط جائے ہیں وہ بھی سنکڑوں ہوتے ہیں ڈیلی پھر اس کے بعد جو دفتروں میں رپورٹیں آتی ہیں مختلف ممالک سے اور وہ آگئے حضر صاحب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پلندے ہوتے ہیں وہ بھی سنکڑوں میں ہوتے ہیں اور ان سب میں سے گزرنا اور ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل سے ہدایات دینا اور لکھا ہونا یہ سب کچھ ایک دن کے اندر آج آئیے تو اگلے دن اس کا جواب جو ہے نا وہ واپس ان ملکوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان جگوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی مجھے عمران نے اور کئی ان ملکوں کے مربعان نے بتایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی کال لکھا تھا جوابی آگئے کیسے ممکن ہوا کیسے اب حضرت صاحب نے پڑھایا تو ہو گئے نا اور اس پہ حضرت صاحب کے اپنے دست مبارک سے نوڑ لکھے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت حمد اور اتنی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز ہر ایک چیز پہ نظر ہے کوئی چیز ان کی نظر سے اوجل نہیں ہے اور جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں میں علا وجل بصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں سے گزرتے ہیں خواہ اصل خط کی شکل میں ہو یا خلاصہ بن کے حضرت صاحب کے سامنے جائے لیکن حضور نے سب کچھ پڑا ہوتا ہے سب کچھ ایون حضرت صاحب کا تو یہ ہے کہ وہ اس پہ دس خط بھی کرتے ہیں تو یہ کوئی خط ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر حضرت صاحب نے اپنے سائنہ کی ہوئے ہوں کہ یہ میں دیکھ چکا ہوں اس پہ اہدایات بھی اپنے دست مبارک سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر آگے جواب تیار ہوتے ہیں اگلے دن دو چار دن کے بعد ان کے خط واپس آ رہے ہوتے ہیں حضور ہم نے آپ سے ملاقات میں یہ درخواست کی تھی بچے کے پاس ہونے کے لیے درخواست کی تھی ریزلٹ آئے پاس ہو گیا ہے اسائلم کے لیے درخواست کی تھی کہ حضور ہمارا اتنا عرصہ ہو گیا ہے کچھ آئی نہیں پروٹوکول نہیں آ رہی فلان نہیں ہو رہا تو اصلا کہتے ہیں جائیں آپ ان کو کہہ دیں جا کے کہ اب بتھیری ہوگی آپ جاری کر دیں ہمارا ویزا یا ہمارا اسائلم پاس کر دیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو سالوں سے رکے ہوئے کام تھے وہ حقیقتاً چند دنوں کے اندر یا افتوں کے اندر ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آجیں آپ کی پروٹوکول آگئی ہے یا آپ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آگئی ہے اب یہ کیسے ہوئی ہے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم تو نہیں ہے جیکن ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے جیسے کہ اب اس کام کو مکمل کرو اور وہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو لوگوں کو تسکین ملتی ہے سکون ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ مارا تو کام ہو گیا اور اس سے ان کے ایمان بھی بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافہ سے تعلق بھی جو ہے وہ لما اور حالان بڑھتا چلا جاتا ہے دفتری ڈاک تو بالخصوص لازمی طور پر پیش ہوتی ہے دوسری ڈاک میں بھی جتنی اہم ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب ان دنوں میں بھی دیکھتے ہیں باقی جو ہے وہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر وہ ساری جمع ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دیتے ہیں اور حضرت صاحب ان ساری ڈاک میں سے بھی ان جلسے کے مان بعد کے چند دنوں کے اندر اندر حضرت ساری کو دیکھتے ہیں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں ایک موقع پہ ہے ابھی چند مہینہ پہلے حضرت صاحب دورے سے واپس آئے تو جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ہفتہ دہزین اگر دو مینے اگر وہ دو ہفتوں کا تین ہفتوں کا دورہ ہے تو جتنی ڈاک ہے وہ ضروری پیچھے بجوا دی جاتی ہے لیکن اہم باقی جو مطلئے ڈاک ہوتی ہے عام ڈاک ہیں وہ یہاں موجود ہوتی ہے تو وہ اب حضرت صاحب نے آنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے اس پہ دعا دینی ہے ساری کی ساری ڈاک میں نے واپسی پہ آکے ہنس صاحب کی ٹیبل پہ رکھی تو سورہ ٹیبل بر گیا اب میں اپنے ذہر میں سوچ رہا تھے کہ اب دو دائی دن لگیں گے حضرت صاحب ڈاک دیتے ہیں لیکن اب حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے اور مجھے دیکھ کے حرانگی ہوئی تھی کہ اس قدر تیزی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام ہوتے ہیں اور کوئی چیز نظر سے وہ جل نہیں ہوتی لائن کے کونے میں بھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ اس طرح جو کاغذ کا دوسری سائٹ کر کے وہ لکھے تو وہ بھی پڑھا ہوتا ہے تو ساری کی ساری وہ ڈاک جو ہم نے اپنی طرف سے بہت زیادہ سمجھ تھی کہ اس پہ دو ڈائی دن لگ جائیں گے وہ اگلے دن دوپیر تک ساری دیکھی جا چکی تھی اور ہر ایک پہ نوٹ تھے تو یہ کیفیت ان دنوں میں بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہی توفیق دیتا ہے ان کے اوقات میں بھرکت ڈالی ہوتی ہے وہ کب کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں لیکن عمر واقع یہ ہی ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز میں سے گزر کے ان پہ ہدایات دے کہ ان پہ جو رشادات فرمانے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر کے دیتے ہیں اور ہام آگے ہمیشہ دوسر داک پہ کاروائی کرنے میں اس کہیں زیادہ وقت لگتا ہوگا جتنے میں زنسانے وہ ساری لمبے چوڑی ریپورٹیں ہیں اور ہر چیز پڑھ کے نوٹ دے کہ اس کو باہر بھیجاتا ہے اب اگلی کاروائی کی جائے ڈاک میں چھے چھے آٹھٹ مہینے پہلے پڑی ہوئے خط جائیں وہ اس قسم کا موضوع جب وہی موضوع وہی مسئلہ وہی بات کوئی آکھ حضرت صاحب کو بیان کرتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے یہ بات آپ کو لکھی تھی جب میرے فلان عزیز نے لکھی تھی تو حضرت صاحب اس کو خط کی وہ ساری کیفیہ سنا دیتا لائنے تک پڑھ کے مدرے ایسے تھے جیسے سامنے پڑھا ہوا ہے اور وہ اگلی بھی سن کے حیران پریشان ہو جاتا ہے بھی چند دن پہلے ایک خاتون نے اپنے علومت سلے گا تھا ان کے زمین کے جگڑے شگڑے اپس میں چل رہے تھے تو وہ دعا کے لئے کہا کہ یہ اس طرح کے کیسے چل رہے ہیں تو حضرت دعا کریں تو حضرت نے ان کو سارا بتا دیا کہ یہ یہ معاملے ہیں نا آپ کے یہی ہیں نا تو وہ حیران پریشان ہوئے ہیں حضرت آپ کو کسے کان سے پتہ چل گئے ہیں ڈاک ٹیڑوں کی تیاری ملاقاتیں ملاقاتوں میں بھی پھر عام ملاقاتیں ہیں فیملی جو ہوتی ہیں مولے کے ان کی میٹنگیں ہیں پھر اس کے بعد جو مہمان آنا آتے ہیں ان کی ہیں پھر وفود جو آتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہیں تو ملاقاتوں میں بھی کئی قسم کی بات ہے پھر ان لوگوں سے ہر ایک سے ان کے ملکوں کے حالات کے لحاظ سے باتے کرنا معلومات پوچھنا ان سے ان کے ملکوں کے حالات پوچھنا خود ان کو رانوائی فرمانا یہ سارا کچھ ان ملاقاتوں کے دوران ہو رہا تھا اور یہ انہی چند دنوں کے اندر اندر ہو رہا تھا لیکن عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجود کے روب سے یا ان کے سامنے پہلی دفعہ حاضر ہونے کی ویسے یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں حضور سے کس طرح بات کریں گے اور وہ بات میں ہم کچھ اپنے دل کی کی بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے اندر جب جاتے ہیں تو وہ باتیں جو انہوں نے پوچھنے ہوتی ہیں حضور وہ ان سے پوچھنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور صاحب کو یہ کیسے سب کچھ پتا چل گیا اور پھر حضور صاحب یہ کر کے ان کے دل کی ایسے جیسے ہر چیز کھولتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنے دل میں سوچی ہوتی ہیں یا اپنی چٹوں پر لکھی ہوتی ہیں اور چٹیں ان کو اس وقت ایسے نظر آتی ہیں جیسے پھر ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے اور وہ ادھر بعد کا چھوڑ کے بھی چرے جاتے ہیں حضور پیچھ سے آواز دیتے ہیں یا اپنی چٹ تو اٹھا کے لے جائیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ جب اس طرح حضور ان سے ملتے ہیں تو ان کا ایمان بھی اس میں بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے سب کچھ ہم سے حضور صاحب نے ہم سے وہ پوچھ لیا اللہ کے فضل سے جو ہم نے حضور صاحب سے پوچھنے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے یا دعا کی درخواست کرنے کے لیے گئے تھے تو حضور نے اس طرح کچھ کہا دیا اور یہ کیفیت تو آئے دن ہر سالہ سال ہم دیکھتے ہیں حضور صاحب کی ساتھ ملاقاتوں میں اور خطوں میں بھی اور ویسے بھی ایک آتا ہے بندہ وہ خوشی کی خبریں لے آکے سناتا ہے حضور میرا بیٹا کامیاب ہو گیا حضور مجھے یہ جواب اچھی مل گئی حضور میرے لیے فلان میں نے بزن شروع کیا تھا مجھے اتنا فائدہ ہو گیا تو یہ خوشی کی خبریں ہوتی ہیں یا کوئی مبلگ آتا ہو گیا تھا میں نے اتنی تبلیغ کی ہو گیا اور اگلے ہی آتا ہے وہ روحنا پیٹنا لحاظ سے مطلب ہوتا ہے یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا میرے وہ فلان میرا عزیز کینسر اس کو ہو گیا میری بچی کا گھر کر مسائل پیدا ہو گیا اختلاف ہو گیا توائلی جگڑے شروع ہو گئے ہیں یا میرے نقصان ہو گیا بزنس میں اب یہ کیفیتیں وہ تو سب کے باپ ہیں وہ خوشی والی خبریں بھی سن رہے ہیں گمی والی بھی سن رہے ہیں لیکن مجال ہے جو اگلے کی خوشی اور دوسرے کے گم کے وقت ان کے کوئی وہ اس کا بھی اسی طرح ہی سن رہے ہیں توجہ سے اس کا بھی اسی طرح توجہ سے سن رہے ہیں اور پھر چہرے پہ کوئی اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ ابھی مجھے یہ کیا خبریں دیکھے گیا اور ابھی کیا میں مطلب ایک لمحے میں خوشی کی خبر ایک لمحے میں گم کی خبر ہے لیکن اس کا آپ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صاحب کے چہرے کے یا جو ہیں قد و خال میں اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نظر آئے ہر ایک سو بشاشت اسی طرح قائم ہے آنے والے کے ساتھ اسی طرح کھلے دل سے مل رہے ہیں کہ گوئے پچھلے نے کچھ سنایا ہی نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں اور وہ آنے والا جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے پوری تسلی کے ساتھ اپنی ساری خوشیاں سمیٹھ کے یا اپنے غم جو ہیں وہ حضرت صاحب کے ساتھ شیئر کر کے اپنے دعائیں لے کے جاہاں ان ملاقاتوں میں بھی متنویت قسم کی مطلب مسائل لے کے آنے والے سب کو مکمل کرتے ہیں اور اس شان سے اور اس حسن رنگ میں مکمل فرماتے ہیں کہ آر ایک سمجھ جاتا ہے کہ گوئے صرف میں ہی تھا آیا جو ملنا ہے اور حضرت صاحب نے اس کو ہی نہیں بلکہ جو عام دلوں میں بیس پچیز ملاقاتیں ہوتے ہیں جلسے کے دنوں میں ساٹھ ستہ رسی تک چلی جاتی ہیں تو ان سب کو پہلے ملاقاتی سے لے کے آخری ملاقاتی تک ملاقات کرنے والے تک اسی طرح ملتے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہے یہ اور بشاشت بھی اور حضرت مسیح محمد رہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تیرے پر لا تعداد لوگ آئیں گے اور بڑی قصر سے لوگ آئیں گے لیکن نہ تم نے اکتانا ہے نہ تھکنا ہے وہ قیفیت خلفاء کے اندر بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہوتی ہے اور خلفاء بھی اسی طریقے سے آنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں اور پہلے سے لے کے آخری ملاقات کرنے والے تک کبھی بھی ان کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ اور کوئی افتاہت کے اثار نہیں ہوتے اور یہی قیفیت میں حضرت صاحب کے دیکھتا ہوں کہ انتظار گیا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مہمانوں نے آنا اور میں نے ان سے ملنا ہے اور اس کی ایک تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جیسے انسان کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو شدت انتظار کی کیفیت ہوتی ہے اس عالم میں پہنچ جاتا ہے کہ بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے وہ ان ایام کے آنے کے لیے اس قسم کے انتظار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں حقیقتاً اسی دلی بشاشت کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ملاقاتوں میں یہ شان پہلی ملاقات سے لے کے آخر تک قائم ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ملے ہوتے ہیں کہ تم ہی اور میں ہی بیٹھے ہیں اور کوئی میرا کام نہیں ہے اب ہم نے ملنا ہے رام سے بیٹھتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے کیونکہ آگے اتنا سب کو وقت دینا ہے اور اس میں اتنی تسلی کے ساتھ کہ اگر کسی نے بچوں کو ملاقاتوں میں چاکلیٹیں دیتے ہیں چاکلیٹیں دیئی ہیں خالہ وال پوچھے ہیں ان کے بعد ان کے کلم پین یا کوئی اور کسی نے تبرک مانگے وہ ان کو دیئے ہیں پھر اس کے بعد تصویر کھچوائی ہے یہ سارے کام ہونے ہیں اور اس کاموں کے دوران اگر انہوں نے کوئی اپنا کسی تعرف بھی سب نے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیملی بیگرونڈ کیا ہے جو اگر نہیں جانتے پہلے سے تو اور پھر جیسے کسی نے کسی کا بتانا تھا آپ کا تو فلاں بھی مل کے گیا تھا آپ کا تو فلاں یہاں نہیں رہتا اسی لینڈن میں رہتا ہے یا فلاں کے عزیز ہیں جو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں یا کینیڈا میں ہوتے ہیں اب اتنا کچھ معلومات جب اگلے کو ملتی ہیں کہ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں ہمارے بارے میں حضرت صاحب تو اس کی جو قیفیت ہوتی ہے ایسے جیسے ہوا میں اوڑا ہوتا ہے بندہ وہ بن جاتی ہے ایسی قیفیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا جب میں روزانہ اس طرح کی حالات سے دیکھتا ہوں تو ایمان اور یقین پہ قائم ہو گئے ہوں کہ جیسے صاحب کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے تو فرشتے لپک پڑتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو کر کے چھوڑتے ہیں جو زبان سے نکل گیا وہ گویا اب ہونا ہی ہونا ہے اب یہاں جتنے میمان آئے ہوتے ہیں حضر صاحب ان کا حال پوچھنا ان کے ضروریات کا خیار رکھنا اتنی باریکی سے خیار رکھنا کہ جہاں جہاں میمان ٹھرائے ہوتے ہیں وہاں معلومات لیتے رہتے ہیں حال پوچھواتے رہتے ہیں ان کو چیزیں بھیجواتے ہیں تہائے بھیجواتے ہیں اور پھر اگر کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی اس کے لیے دعائی بھیجوانا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو فوراں اس کا انتظام کروانا اور پھر وقتاً فوقتاً ان کے ضرورتوں کا پوچھتے رہنا پوچھواتے رہنا یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں اور جب وہ جانے کے وقت آتے ہیں تو پھر حضر صاحب جو ان کو تحفوں کے ساتھ نوازتے ہیں اور ان ایام میں بھی ان کے لیے وقتاً فقتاً جو مختلف چیزیں حضر صاحب تحفت کے طور پر بھیجواتے رہتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے بڑی ایمان کا بڑھنے کا اور خلافہ سے پیار اور وابستگی میں اضافے کا مجھے بنتی ہیں کہ کس طرح حضور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے سنکڑوں میں مان آئے ہوئے ہیں اور حضر صاحب نے اتنی باریکی سے ہماری ضرورت کا خیال رکھا ہے یا ہمارے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ ہمیں بھی کچھ تحفہ بھیجیں کوئی رہ نہ جائے ہر ایک پہ نظر ہوتی ہے ہر ایک اے کی مانوازی اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں ان دفتر میں بھی فکر رکھ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھیجواتے ہیں اور سب کو اچھ خیال رکھتے ہیں اور پوچھواتے ہیں بار بار اس طرح یہ عام معمول ہے سارا سال بھی ہوتا ہے لیکن جلسے کے یہاں میں جب حضور کی مصروفیات بے انتہا بڑھ جاتی ہیں اس میں بھی یہ کیفیت جاری رکھنا شاید کوئی عام آدمی ہو تو وہ کہ آپ ان دنوں میں تو چلو آپ کارکنان کر لیں یا ناظمین معاونین کر لیں میں نہیں کر سکتا نہیں کہ ان کے ایسے کہ یہ میرے ذاتی میں مانے گئے اور میرا فرض ہے کہ میں ان کا خیال رکھ اور میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں اور ان ضرورتوں کو بنیادی ضرورتیں پورے کرنا تو ایک طرف ان کی تحفہ تحفتہ کو دینا یا بزارت یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جو بنیادی ضرورتوں میں ہو لیکن اس کے باوجود ان کو زائد عطا فرمانا جس کی وہ توقع بھی شاید نہ کر رہے ہوں گے لیکن وہ بھی ان کو محیہ کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو خاص خلافت کا اور بندوں کا دونوں کے طرف جو پیار اور محبت کا تعلق جار رہتا ہے اس کی بناہ پہ ہوتا ہے جلسے کے یہاں میں وہاں جب انتظامات ایک تو حضرت صاحب جلسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامات اور ڈیوٹیوں کی افتتاہ کرتے ہیں عام طور پر ایک پانچ سات دن اتوار والے دن ہوتا ہے جو جلسے سے پہلے اتوار آتی ہے اس میں افتتاہ معاینہ سارا کچھ کر کے تو اس کے بعد پھر ڈیوٹیاں بقیدہ طور پر شروع ہو جاتی ہیں لیکن ان ڈیوٹیوں کے افتتاہ میں کے بعد حضرت صاحب بھی ایسے لگتا ہے جیسے اب وہ ایک جہاد والی قیفیت میں اب چلے گئے ہیں اور اب ایک جہاد شروع ہو گیا ہے اور وہ رہتا ہے پھر جلسے کے اقتطام اور میمانوں کے واپسی کے سفروں تک اور ان دنوں میں حضرت صاحب کو جہاں ان کی سولتوں کے خیال ہوتا ہے وہاں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے کی فکر بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے کسی کو کوئی اور کوئی پریشانی نہ ہو جائے تو سب اس لحاظ سے نصیتیں بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں فلان نے جانا تھا چلا گیا خریہ سے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا پتا کریں اتنے بجے نکلنا تھا انہوں نے اتنے بجے فلائٹ تھی اب وہ ان کو کوئی وقت پہ ائرپورٹ لے گیا کی نہیں لے گیا اب یہ اتنی باریکی سے ہر چیز کا حال ہر ایک یاد رکھنا اور پھر ان کو اس کے بارے میں پوچھنا پوچھوانا یہ معمولی بات نہیں ہے اور عام بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں ہو گئے فلان کاں ٹھہرا ہو گئے اور فلان کے لئے کوئی مناسب انتظام ہے کی نہیں ہے ان کو گاڑی مل گئی ہے گاڑی کا انتظام کرا دیا کی نہیں ان کو آج فلان نے آنا تھا ان کے لئے گاڑی بھی جوادی ہے کی نہیں بھی جوادی یہ ساری چیزیں اور اس میں انتظامات میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل سے سلانے کے دوران ایسا کوئی خبر ملتے ہیں کہ فلان انتظام میں یا مسئلہ روٹی پلانٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے یا فلان جگہ یہ ہوگی یہ کمی آگئی ہے تو حضور جیسے ہی موقع ملتا ہے خود وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے وہاں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ان کو ہدایہ دیتے ہیں نرازمین کو معاونین کو اور سارا پچھلے چند سال پہلے بارش ہوگی کافلے شام کو نکر رہے تھے اپنے اپنی میمان گاؤں کی طرف تو وہاں رش پڑ گیا بارش کی وجہ سے بسوں پہ لوگ چڑھ رہے تھے حضرت صاحب کو پتہ چلا صاحب خود وہاں تشریف لے گئے بارش ہو رہی ہے کھڑے رہے ہیں جب تک وہ سب لوگ اپنے اپنے واپسی کی جو سفر تھا ان کا وہ شروع نہیں ہو گیا اور لوگ بسوں میں بیٹھ نہیں گئے ارام سے تو اب اتنا مطلب غیر معمولی مسروفیات کے حال میں بھی اس قفیت میں بھی اپنا وقت نکال کے آنا دیکھنا کھڑے رہنا اس سے حوصلہ لوگوں کو ملتے ہیں وہ اس کا بھی سما پھر وہاں پہ نعرے لگنے پھر وہ روحانی محول بن جاتا ہے لیکن حضر صاحب میمان وازی کی خاطر ان میمانوں کی ضرورت کا خیار رکھتے ہوئے ان کی کہ یہ اس وقت اس تکلیف میں ہے تو میں ارام سے اندر بیٹھا نہیں باہر آکے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے ہیں بارش میں بھیگ رہے ہیں تو ہم وہ بھی بھیگ رہے ہیں حضر صاحب بھی بھیگ رہے ہیں تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ سوائے الہی جمعاتوں کے اور کئی نظر نہیں آتی ہے لیکن یہاں خلیفت المسیح خدا کا نمائندہ وہ اپنے مسیح مہدر اسلام کی مہمانوں کے لئے اور اپنے مہمانوں کے لئے اس قدر فکر مندی کے ساتھ ان سب چیزوں کا حال پتہ کر رہے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ سے چارہ سال ہم جلسے کے انتظار کرتے ہیں آتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا اور بالکل ایسے ہی ہے ان دنوں میں حضر صاحب کی مسروفیات اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بنا یہی سمجھے کہ آئے تھے جلسے کے دن یا آنے تھے اور انتظار رہا اور آئے اور گزر بھی گئے تو وہ کیفید ہوتی ہے آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین ہے جہاں کے لئے پھر وہ چہرے ہویدہ ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلبِ تپاں کے لئے